اسلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل مدنی آٹوین ٹکنیک آل پر سب سے پہلے آپ دوستی کی محبتہ کا بہت شکریہ ہمارے کافی دوز موسائکل کی بیٹری کی ایشیو کی وجہ سے بہت زیادہ پرشان ہے تو آج میں اس کا آسان سا اور کم پیسوں والا حل لے کر آپ کی خدمت میں آذر ہوں آپ پہلی بات تو فری میں اس کا حل کر لیں گے نہیں تو بہت ہی کم کاس میں آپ اس کا حل کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ سو ڈیٹھ سو رپے کا خرچ آئے گا اور ہمیشہ کے لئے بیٹری سے جان چھوٹ جائے گی ہاں اگر آپ بائیک کے بہت زیادہ شکین ہیں اور آپ نے بائیک کو بہت زیادہ لائٹنگ کی ہوئی ہے اور ساتھ میں بڑے بڑے ہارن بھی لگا رکھیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لئے فیضور ہے آپ ویڈیو کو یہیں پر چھوڑ کے جا سکتے ہیں نارمل ہارن انڈیکیٹر اور ہیڈ لائٹ آپ آسانی سے چلا سکتے ہیں وہ بھی لائف ٹیم نو بیٹری تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا آپ کو بروقت نوٹفیکیشن مل سکے ویڈیو اچھی لگے تو اپنی دوستوں سے ضرور شیئر کریں اور لائک کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں شکریہ تو چلیں دوستوں چلتے ہیں ویڈیو کی طرح تو یہاں ہمارے پاس ایک سرکٹ پڑا ہے سرکٹ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا دو بڑے بڑے سے کپیسٹر لگے ہوئے ہیں ان دونوں کپیسٹر کو ہم یہاں سے الگ کر لیں گے اس کا سوڈر اتار کے ان کو الگ کریں گے تو اب آپ دے سکتے ہیں یہاں اس سرکٹ سے ہمیں دونوں کپیسٹر الگ کر لیں گے ان دونوں کپیسٹر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو یہاں کپیسٹر پہ آپ دے سکتے ہیں کہ ایک پوائنٹ نظر آ رہا ہے مائنس کا پوائنٹ یہ نظر آ رہا ہے اور دوسری سیڈ یہ اس کی یہ پوزیٹیو ہے اسی طرح دوسری کپیسٹر پہ یہی نشان نظر آ رہے ہیں اب ہم نے دو بار لینے ہیں ریڈ والی بار کو ہم پوزیٹیو سیڈ پہ لگا دیں گے اور دوسری بار کو ہم نیگٹیو سیڈ پہ سوڈ کر دیں گے تو سب سے پہلے میں ان کو سوڈ کر لیتا ہوں اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو کپیسٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے دونوں تاریں ہم نے کپیسٹر کو لگا لی ہیں یہاں اس طرف یہ نیگٹیو آ رہی ہے اور نیگٹیو کے ساتھ ہم نے یہ تار لگا دی ہے بلیو کلر کی اور جبکہ یہ سائیڈ جوتی ہے یہ پوزیٹیو سائیڈ ہوتی ہے اس سائیڈ پہ ہم نے یہ ریڈ تار جوائنٹ کر دی ہے تو یہ اب مکمل تیار ہو چکا ہے آپ چلتے ہیں ہم اور سائیڈ کی طرف یہ تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو بیٹری کے ساتھ یہ پوزیٹیو ہے اور یہ نیگٹیو ہے دونوں تاروں کو ہم نے الگ کر دی ہے اور یہ تار اس کی پوزیٹیو آ رہی ہے ریڈ کلر کی جو کہ بیٹری کے یہاں اس کے ساتھ جوائنٹ ہوتی ہے اور جبکہ یہ دوسری تار جو آ رہی ہے یہ اس نیگٹیو کے ساتھ گراؤنڈ کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے اب ہم اور سائیڈ کو سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا ہارن اور فلیشر بغیرہ کے ساتھ تک چلتے ہیں اور اس کے بعد ہم کپیسٹر لگائیں گے کپیسٹر لگانے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ کرنٹ کے اندر کتنا فرق پڑا ہے تو چلیں سب سے پہلے اس کو سٹارٹ کر کے چک کر لیتے ہیں جی تو بھائی کا ہمارے سٹارٹ ہے اب ہم فلیشر کو چک کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لائٹ کتنی ہے دوسری سائٹ سے بھی چک کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ اس کی لائٹ چیک کر سکتے ہیں اب ہم اس کے آرن کو چیک کریں گے آرن کے ساتھ ہیڈ لائٹ میں یہ لائٹ لگی ہوئی ہے اب آپ اس کی آواز سنیں ذرا آرن کی آرن کے اتنی کم آواز آ رہی ہے کہ یہ ابھی سنائی نہیں دے رہی اب آپ ہیڈ لائٹ کو چیک کریں ذرا جیسا کہ آپ نے دیکھا انڈیکیٹر کی لائٹ بہت کم آ رہی ہے اس کے علاوہ یہ ہیڈ لائٹ ہم نے آپ کو دکھائی ہے اس کا کرنٹ کم ہونے کے وجہ سے روشنی ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی یہ جپک رہی تھی اس کے علاوہ یہاں ہیڈ لائٹ کے اندر یہ دو لائٹیں لگی ہوئی ہیں جو کہ ہارن کے ساتھ چکتی ہیں ہارن کا بٹن جیسے ہم نے پریس کیا یہ دونوں لائٹیں تو چل گئی ہیں لیکن ہارن کی آواز نہیں آئی تو اس کے بعد اب ہم کپیسٹر لگائیں گے کپسٹر لگا کے پھر آپ کو چک رہا دے ہیں کپسٹر میں گراؤن واری تار کو ہم گراؤن کے ساتھ لگا دیں گے یہ نیگٹرو ہے اس کے ساتھ ہم جوائنٹ کر دیں گے جبکہ یہ پازٹیو کی تار ہے یہ پازٹیو کو پازٹیو کے ساتھ ہم جوڑ دیں گے یہاں ہوں کر نکہ ہم نے جوائنٹ کر دیا جوائنٹ کرنے کے بعد اب ہم ورسائکل کو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کا کرنٹ چیک کر رہا ہے اب آپ کرنٹ چیک کریں اب ہائی لائٹ کو دیکھیں اب یہاں پہ ہمارن کو چیک کرتے ہیں اب آپ سن سکتے ہیں کہ آرن کی آواز بھی آ رہی ہے کپیسٹر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں کپیسٹر لگا ہو گئے اب ہم دوبارہ کپیسٹر کو اتار دیتے ہیں یہ کپیسٹر کو ہم نے اتار دی ہے اب آرن کو آپ دیکھیں انڈکیٹر کا دیکھیں تو اس کا کرنٹ بھی کام ہو چکا ہے دوسرے کا کرنٹ بھی کام ہو چکا ہے ہائی لائٹ بھی بہت زیادہ ببلنگ کر رہی ہے اب دوبارہ ہم لگا کے چیک کرتے ہیں یہ تو ابھی فل سلو رویس میں مورسیکر کھڑا ہے جیسے ہی ہم اس کو چلائیں گے تو اس کے آواز بہت تیز ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو آپ کو دکھا رہا ہوں کہ بیٹھی کی کنیکشن ہم نے کٹے ہو گئے ہیں اور صرف کپیسٹر آمنے لگایا ہوئے ہیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کپیسٹر لگا ہوئے ہیں اور یہ بیٹری کی دونوں تاریں الگ ہیں پھر سے آپ کو فرانٹ پر چکر آ دیتا ہوں جیسے کہ آپ نے دیکھا بغیر بیٹری کی ایک کپیسٹر کی مدد سے ہم نے اتنے بڑے مسئلے کو آرام کے ساتھ حال کر لیا ہے اب آپ کو مہنگی بیٹرییں لگوانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک کپیسٹر اگر آپ بزار سے بھی خریدتے ہیں تو سوٹ ایٹھ سو رپے میں یہ آرام سے آپ کو میں جائے گا تو اب میں آپ کو اس کا نمبر دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا آپ اس کا نمبر دیکھ سکتے ہیں سیم یہی نمبر لے کے آپ اس کو لگائیں تو یہ بہت اچھا پار کرے گا یہ کافی بڑا کپیسٹر ہے ویڈیو کیسی لگی ہے کمیٹ میں ملائے قیدار ضرور دیجئے گا امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی مزید اچھی اچھی ویڈیو کیلئے جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ شکریہ شکریہ